جی ناظرین خوش آمدیدہ جس طرح ابھی میں اپنے انٹرم میں ذکر کر رہی تھی غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے کراچھی میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ غیر قانونی امارات بنائی گئی ہیں جس پہ سپریم کورٹ اور سینئر انٹری انکروسمنٹ ڈائریکٹر بشیر صدیقی صاحب انہوں نے فورید آفیس پہ ایکشن لیتے غیر قانون تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا ہے کراچھی کے ساتھ و ظلام میں آپریشن زور اور شور سے جاری ہے جس میں تین بڑے نالے اس کے اوپر بھی غیر قانون تجاوزات جو قائم تھی ہے اس پہ بھی انہوں نے آپریشن کرتے ہیں نسلہ ٹاور اور دیگر جو علاقوں میں کنسٹرکشن کی گئی تھی اس پہ جائے آپریشن جاری اسی حوالے سے ہم جاریں گے ہمارے ساتھ دیگر میں ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس ٹوڈیو میں خواجہ نبی صاحب ان سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جو قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے قانون کی قائدن میں کونپنسل سیکشنز ایٹ کیا کیا جاتا ہے جو کہ بلڈر جائے لوگوں کو دھوکہ دری دے کے جائے ان کے ساری زندگی کی جماع پونجی لگوا دیتے ہیں اس طرح کی مار ہوتے اور پھر اینڈ میں جو ہے وہ مصمار کر دی جاتی ہیں ان کے پیچھے کون سے مافیاز کام کر رہے ہیں جو کہ جو ہے دن دہارے جو ہے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بن جاتی ہیں لیکن کوئی ڈپارٹمنٹ نہ وہ پولیس ہو چاہے وہ ایس بی سیو باقی اور دیگر ڈپارٹمنٹ زکیور ہے اس کے پر ایکشن نہیں جا رہا ہے جی اس پہ میں جانا چاہوں گی بشی صدیقی صاحب کی رائے کے آپ کیا کہیں گے جو ہے وہ بھارک کر دیں گے ٹھیک ہے جی اچھا یہ جو ابھی تاجر برادری بھی کافی جا ہے آپ نے دیکھا گا وہ بھی کافی غصے میں نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کی بھی دکانیں مصمار کر دی گئی تھی تو ان کا کوئی آلٹینیٹ گرسن گورنمنٹ نہیں ہے آپ لوگوں نے اداروں نے جا ہے سوچا ہے ان کو کیا دینا ہے کس طرح سے ان کو ریلیف دیا جائے گا دیکھیں پہلے تو ایک بات تمام لوگوں کے آپ کے پروگرام کے چینل سے آپ کے پروگرام سے لوگوں کے ذہنوں پر ایک بات آجائے کہ ہر چیز کا آلٹینیٹ فرام نہیں کیا جا سکتا لیکن 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 کیونکہ ناجائز جگہوں کو آلٹینیٹ نہیں دیا جا سکتا پھر یہ ریج چلے گی ہر چیز کی کمپنسیشن نہیں ہوتی ہے پھر یہ ریج چلے گی پھر ہر آدمی سوچے گا کہ میں قبضہ کر لوں جب میں مجھے ہٹایا جائے گا تو مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا تو پھر پورا پاکستان اسی چکر میں لگ جائے گا کہ جہاں جگہ خالی ہو کچھرہ کونڈی کی جگہ خالی ہو وہاں قبضہ کریں یا کئی اور خالی ہو لیکن کراچی میٹرپول کارپریشن نے جو تین ہزار دکانیں توڑی تھی جو اس نے اپنے ہی رینڈ پر دیوئی تھی ان کے آلٹینیٹ جگہ نکالی ہے اور ان کو ڈیفرنٹ مارکیٹوں میں ایڈجس کیا جا رہا ہے اب تک پندرہ سو پچاس کے قریب دکانداروں کو ایڈجس کیا جا چکا ہے باقی پندرہ سو دکانداروں کو مختلف مارکیٹوں میں ایڈجس کیا جا رہا ہے باشیر صاحب کچھ جماعتیں ہیں جس طرح میں بات کرو ایم کی پاکستائی اور دیگر جماعتیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ صرف مہاجر جہاں پہ ہیں ان کے ہی علاقوں میں آپ لوگ جہاں مطلب یہ غیر کانوری تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور جیسے کٹی پہاڑی ہو گئی ہے دیگر اور علاقے جہاں پہ illegal construction ہو رہی ہے اور ابھی تک ہو رہی ہے تو ان کے خلاف کیوں نے آپ لوگ آپ لوگ آپریشن کر رہے ہیں دیکھیں گورنمنٹ ایک ادارہ ہوتا ہے اور ادارہ جو ہے وہ کبھی بھی اس قسم کی سوچ نہیں رکھتا ٹھیک ہے پاکستان کی سوچ رکھتا ہے پاکستان کا ادارہ ہوتا ہے جہاں تک رہی بعد آپ نے کہی کہ ہم کئی خدا نہ خاصتہ اردو بولنے والے یا کسندھی بولنے والے میں نے نہیں یہ اور جماعتیں کہہ رہی ہے آپ نے خود بھی سنی ہوگی ہے جو بھی یہ جماعت کہتی ہے کراچی شہر ہی مہاجروں کا ہے تو جہاں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو مہاجر ہی ملے گا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں سر یہ اس کا جو اشارہ ہے نا یہ جیسے بنارس بنارس اور رنگی ٹاؤن ہاں بلکہ کچھی پہاڑی اور دیگر علاقے جائیں گے وہاں پہ بھی بڑی لوہاں ہیں وہاں پہ بھی کچھی اپ آدھی ہیں غیر قانونی قائم کر دی گئی ہے لیگل کافی وہاں پہ بھی کنسٹریکشن ہو رہی ہے نہیں وہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھیں ابھی ہم نے جو گجر نالے پہ کاروائی کی ہے اور ہی نالے پہ جو کاروائی کی ہے محمود آباد میں جو کاروائی کی ہے وہ سارے اردو سپیکنگ نہیں تھے میرے اپنے حساب سے جو میں خود وہاں موجود تھا اس میں ففٹی پٹسنٹ تو دوسرے لوگ تھے ٹھیک ہے جیسے گجر نالے پہ بھی اورنگی نالے پہ بھی مختلف قسم کے آبادی آباد ہیں تو وہاں پر مختلف قسم کے آبالوگ تھے اب وہاں پر ٹارگیٹ کسی ایسی قومیت کی تو ہم جو گورنمنٹ جو ہے وہ اس قومیت کے اور اس پر چکر گورنمنٹ تو صرف پاکستان کی گورنمنٹ ہے اور سن کی گورنمنٹ ہے اور سن کے ہم ملازم ہیں ہم پاکستان کے ملازم ہیں تو ہم ہمارا ٹارگیٹ تو وہی ہوتا ہے جو بھی ناجائز قابضین ہے جہاں تک رہی دوسری آپ نے ذکر کیا کٹی پہاڑی ہوئی یا دوسری جگہ پہ ہوئی سو موٹو ایکشن اس پہ بھی آئے گا چیف زستی صاحب جو کاروائی کر رہے ہیں یہ جو ویتنی بڑوی کاروائی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم اس سے پہلے چالیس سال پہلے پینتیس سال پہلے ہم نہیں کر سکتے تھے میں نے جس طرح آپ کو بتائے کہ ایک واحد میرا ادارہ کہیں پر بھی کاروائی نہیں کر سکتا تھا اب اس پہ چیف زستی صاحب کوئی نوٹس لیتے ہیں سو موٹو لیتے ہیں چاہے وہ کوئی اسی بھی آبادی ہو اس میں کوئی بھی رہتا ہو ہمارے پاس طاقت آ جائے گی سپریم کورٹ کی تمام ادارے ایک امریلہ کے نیچے آ جائیں گے اس کے مرشاندہ ہی تو کر سکتے ہیں اس کے بجائے سے ابھی خواجہ صاحب نے ذکر کیا کہ بنارس اور میں نے آپ کو بتایا کہ کٹی پہاڑی اور دیگر جس طرح کے علاقے ہیں بنارس میں ہماری کاروائی جاری ہے بھی ہم بنارس میں تو ہم نے تقریبا نہیں تو ساڑھے تین سو مکانات توڑیں صرف بنارس کے اندر یہ اورنگین آلے میں اتنی بڑی آبادی قائم ہو جاتی ہے خواجہ صاحب آپ یہ دیکھیں اور پھر اگدم سے لوگ کو بے گھر کر دیا جاتا ہے ان کے لئے تو یہ قیامت کے دن سے بڑا دن نہیں ہوتا کوئی مطلب آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو لوگوں کی کیا تاثرات ہوتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا ہوں یہ چالیس پینٹالیس لاکھ کا شہر ہوتا تھا اب تین سا تین سا ساڑھے تین کروڑ کا شہر ہے ابھی تو آپ دیکھئے یہ افغان معاجرین مزید آنے کی تیاریہ کر رہے ہیں اب اس کو تین کروڑ سے چار کروڑ سمجھیں گورمنٹ کی پالیسیز دیکھیں نا آپ بتائیں گورمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہے جس طرح ابھی خواجہ صاحب نے بتایا ہم نے ہر اپنی برابر کنٹری کے جو لوگ جتنے بھی متاثرین تھے ہم نے ان کو ویلکم کہا وہ واپس گئی نہیں وہ واپس گئی نہیں ایک دفعہ کراچی آج ہے وہ جاتا نہیں ہے یہی میں ممکیمہ جاتا ہے یہاں آنے کی ترین ہے یہاں پہ ہر جگہ پہ بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں یہ لیکنسٹرکشن ہو رہی ہے لوگوں کو دیکھ کے بڑا مزات ہے اس کے ساتھ میں اس میں اضافہ بھی کر دوں گا کراچی شہر ایک ایسا شہر ہے ہر آدمی کا خودارہ ہو جاتا ہے پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ صرف روزی کمانی کے لیے ایک بات ہم پورے پاکستان سے آپ کو جو کراچی میں ٹھیلے ملیں گے تو آپ ان کو صرف کاؤنٹ کیجئے گا پانچ ہزار کا ٹھیلہ پانچ ہزار دس ہزار کا فروض ایک روزگار فوری طور پہ آپ کتنے بھی پڑے لکھے لوگ آہیں آپ کو سرکاری ملازمت نہیں مل سکتی ہر آب انسان کو سرکاری ملازمت نہیں مل سکتی ہر آب بھی کوئی سرکاری فری کے اندر دس ہزار روپے میں آپ کا بزنس سٹارٹ ہو گیا روڈ نہ آپ نے بجلی کا قرائے دینا نہ آپ نے فتپات کا قرائے دینا نہ آپ نے گیس کا بل دینا صحیح بات ہے آپ دکان نہیں لے سکتے آپ کی جو میں دس ہزار آپ نے بزنس شروع کرتے تو کراچی میں روز آنا دو ہزار تین ہزار چار ہزار آدمی صرف اپنا ٹھیلہ لگانے کے لیے کراچی میں ان ہوتے ہیں اور لگاتے ہیں میں نے جس طرح ان کے ساتھ ہمارا آنکھ مچھولی کا چکر جلتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تب ہی سو پکڑے تھے یہاں پہ کل دوسرے دن دو سے لگے ہوتے ہیں تو باقاعدہ یہاں پر اب یہ بہت بڑا کراچی شہر ہے اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس نے اپنے جھولی میں بھر رکھا ہے جو یہاں سے روزگاہ حاصل کر رہے ہیں اور دیکھو یہ واحد شہر ہے کہ یہاں کوئی شخص رات کو بھوکا نہیں سو سکتا آپ چلیے جائیں بنس روڈ ہمارے پر آئے انجیوز بھی تو اتنا کام کر رہے ہیں وہاں پہ بے شمار لوگ جو ہے نہاری والوں کو پیسے دے کے دیکھتے ہیں وہاں لائنے لگی ہوتی ہیں فری کھانا کھلانے کے لیے اور مخیر حضرات جاتے ہیں روز بلان آگا جاتے ہیں اور کھلا کے آتے ہیں اسی طرح یہاں سہلانی کے دسترخان جگہ جگہ لگے میں ایک ان کا سعداد کا دسترخان ہے تو وہ بڑا دبردست کام کر رہے ہیں بلکل کافی اس طرح کے دسترخان ہیں اور کافی لوگ ہیں جو کراچی کے جس طرح سے روشنوں کے شہر کہا جاتے ہیں واقعی کراچی کے لوگوں کا دل بھی اسی طرح سے بڑا ہے اور کافی لوگوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں کراچی کے لوگ کبھی بھی کسی کے لیے غریب کو اس طرح سے دیکھیں اگر خود کھانے کے لیے جاتے ہیں تو اگر کوئی آتا ہے تو اس کو بھی پوچھ لیتے ہیں تو یہ بات تو حقیقت ہے کراچی کے لوگ بہت زیادہ ہے اس طرح سے کوئی آفت آجاتی ہے خدا نہ خواستہ تو فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں آکے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے صرف کراچی میں کراچی میں کوئی آفت نہیں آپ دیکھیں اگر آپ نے دیکھو وہ زلزلہ آیا تھا تو کراچی یہاں سے بھر بھر کے امداد کتنی کی تھی ٹرک بھر بھر کے لوگ کہتے تھے کہ یہ حال ہو گیا تھا کہ کراچی کس سے جو ٹرک جا رہے تھے راستے بلاک ہو گئے تھے یعنی کہ اتنا سامان لوگوں نے اپنے گھروں سے راشن کپڑے اور دیگر کراچی شہر کے لوگ بڑے دل کے لوگ ہیں اور صرف بڑے دل کے لوگ نہیں ہیں بلکہ کراچی شہر کے لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ باڑھ کے ہیں ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے ہیں باڑھ نے پاکستان کو چلا رہا ہے کراچی کا یہ شہر کراچی جو سیونٹی پرسن سیونٹی فائی پرسن جو ہے ٹیکس کراچی دے رہا ہے تو یہ شہر کے لوگ بھی ہیں اللہ نے دوتا ہے بہت صفحہ کہ اللہ کی کرم نوازی مہربانی ہوتی ہے اس شہر پہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے جتنا ان کے بڑے دل ہیں نا کراچی والوں کے اسی طرح اللہ نے ان پہ وہی مہربانی رحم کرم کیا ہوا ہے ورنہ ادروائز دوسرے جگہوں سے لوگ یہاں پر آئیں نہ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب آپ کیا کہیں گے جس طرح سے ابھی انہوں نے کہا کہ نسلہ ٹاور اور باقی جو ایلیگل جو امارتیں قائم ہو جاتی ہیں لیکن یہ بات بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ اتنے اتنے رگبے پہ یہ امارتیں قائم ہو جاتی ہیں اس سے پہلے جب یہ ہو رہی ہوتی ہیں تو کیوں نہیں ہمارے ادار ایکشن لیتے ہیں یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں نہیں یہ سب کام ملی بھگت سے ہوتا ہے سر آپ ایک اینٹ یہ لوگ جو جیسے فرمیشن کر دیتے ہیں سب مل کے کرتے ہیں آپ ایک اینٹ لگا کے دیکھیں روڈ پہ فوراں پولیس کی فوراں موبائل آ جائے گی پولیس سب سے پہلے تو وہ شیلٹر دیتی ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں مافیا والے انہوں نے سب جگہ تعلقات بنائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بشیر صاحب آپ ہی مجھے بتائیں جس ہمارے جو باقی لوگ ہیں آپ لوگ ہیں آپ لوگ بھی تو کاملس کے اس کے پر ایکشن نہیں ہے یہ جو اس طرح کی جو افسران بیٹھے ہوئے آپ لوگ ان کے لیے بھی تو کانونی کاروائی عمل میں لے کر آئے ہیں آپ لوگ ان کے آواز اوپر کیوں نہیں آواز اٹھا ہے دیکھیں میں نے اس سوال کا جو اپنے چینل پہ میں نے جواب دی اور بہت ازیر ہی آپ کو بتا چکا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا یہ امارتیں آج کی بنائی ہوئی نہیں میں نے جس ہمارے پتچی سال تین سال کی بنائی ہوئی ہے یہ جو میں نے بینگلوز تھوڑے میں نے جس طرح بہت ہے یہ بیس سال بائیس سال پرانے ہیں پر کٹنی ہل جو میں نے برامت کیا پندرہ سال بیس سال پرانے ہیں میں نے جس ہمارے پرانے ہیں جو ایک سو ساٹھ اکڑک پر ہے وہ پندرہ بیس پچیس سال پرانے ہیں یہ کبزہ معافی نے جس پر کبزہ کیا ہوا تھا یا کبزہ کروایا ہوا تھا جس طرح آپ بتا رہی ہیں پولٹیکل پارٹیز نے کروایا ہوا زبانے میں کافی تو وہ کٹی بوریوں ہیں چینل کٹنگ کے اس میں ان کی زد میں آ چکے ہیں کافی پارٹ جوتے ہیں ان پر بھی بلڈنگز بنا دی گئی ہیں اسی کا ذکر کروں گھٹر باگیچہ تو اتنا سینٹرل ہی لوکیٹڈ ہے اس کے اردگر ساری غریب آبادی ہے پاک کالونی کی اور وہ سارا ایریا اور چھوٹ چھوٹے گھر ہیں لوگوں کے اور ان کے لیے وہ پارک بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جی یہ جتنے بھی جہاں پر کبزہ ہوا ہے پچیس تیس سال میں کبزہ معافی نے کبزہ کیا یا تو وہ افسر ریٹائیڈ ہو گیا یا وہ افسر مر گیا بلکل چیف زفی صاحب نے صرف یہ آؤڈر نہیں کیے کہ یہ خالی کروائیں یا یہ توڑیں انہوں نے کہا اس افسر کے خلاف بھی انکواری کریں کہ جس جو اس زمانے میں یہ افسر تھا تیس پینتیس سال پہلے میں نے جس طرح میں بار بار وہ ذکر کر رہا ہوں بار بار جو آپ سے بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں تیس سال کا بگاڑ چالیس سال کا یہ وہ تیس سال کا چالیس سال کا بگاڑ ہے یا تو وہ افسر مر گئے یا وہ افسر ریٹائر ہو کر اس کی کنڈیشن ایسے ہوگا یا تو ہسپٹلائز ہوتا ہوگا یا ویلچیئر پہ بیٹھ کے گھر سے باہر نکلتا ہوگا تو وہ تیس چالیس سال پرانا ہاں ریسنڈلی جن لوگوں نے یہ کام کی ہے نیب نے ان کو آریسٹ کیا ہوا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ جو آریسٹ ہیں نیب نے آریسٹ کیا ہوا ہے مطلب کراچی میٹوپل کارپریشن ریسنڈلی جن لوگوں نے یہ کام کی ہے وہ سب کے سب گرفتار ہیں اور جو پرانے کام کی ہوئے ہیں وہ تو دارے مر گئے ہیں یا زیادہ تر ریٹائر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی بشیر صاحب ہمارے ناظرین کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ دیکھیں میں آپ کے چینل کے توسع آپ کے پروگرام کے توسع سے میرا صرف اس کراچی شہر کے لوگوں کو کہ یہ شہر ہمارا ہے اس شہر کو ہم نے اون کرنا ہے اور اس شہر کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے ایک کام کریں شہر کے لیے صرف کچھ بھی تاکہ ہم یہ کہہ سکیں شہر کے لیے ہم نے کچھ کام کیا سیکنڈ ایز سینر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کوئی بھی جگہ کسی بھی جگہ خریدتے وقت اس کی تصدیق کر لیں تصدیق کس طرح کریں گے جس کا وہ لینڈ کنٹرول ہے لینڈ کنٹرول منگز میں بار بارے کہتا ہوں اگر کے ڈی اے کی جگہ کہ اس کے آپ کو کوئی کاغذ دے رہا ہے کراچی میٹرول کار پریشنگ دے رہا ہے ایم ڈی اے گئے ال ڈی اے کی کنٹرول منگز کی ریلوے کی یا کسی قسم کی بھی کاغذات وہ دے رہا ہے پہلے اس ڈیپارٹنٹ سے اس کی تصدیق کر لیں پھر خریدیں ایسا نہ ہو کہ آپ غلط لوگوں کے اور جتنے بھی اس کراچی شہر کے اندر لوگوں کو غریب لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کے چنگل میں پھن جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے وہ پھر آپ کو جو نا کبھی بھی یہ نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بشیر صدیقی صاحب خواجہ نوی صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہئے یہ میرا یہ پیغام ہے کہ متعلقہ داروں کو سن بیلڈنگ کنٹرول آثارٹی عباد کو ان کو کہ جس بیلڈر نے آج سے پندرہ سال یا گیارہ سال پہلے پروجیکٹ کناؤس کیا اور لوگوں سے پیسے لینے شروع کیے اور آج تک پوزیشن نہیں دیا فوری طور پر اس کی میمبرشپ منسوخ کریں اس کا لائسنس منسوخ کریں اور میں یہ سن بیلڈنگ کنٹرول آثارٹی کے یہ سارے قانون بنے ہوئے ہیں لیکن وہ اس پر عمل درامت نہیں کرتا ان پروجیکٹ کو واپس لے لیں ان لوگوں سے تاکہ ان کو آکشن کر کے غریبوں کو پیسے واپس باند دیے جائیں جنہوں نے وہاں پیسے جمع کر رہے ہیں پندرہ سال پہلے کسی بندے نے اگر پندرہ سال پہلے ایک لاکھ روپیہ دیا تھا تو آپ سمجھیں اس وقت ڈالر کتنے کا تھا آئے ڈالر ایک سو کتنے روپیہ کا ہے بلکہ صحیح بات ہے تو اس کا پیسہ تو زیرو ہو گیا بلکہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہاں پہ جاتے جاتے ہیں میں ایک لاسٹ میں یہ بات کرنا چاہوں گی یہاں پہ صرف ہماری سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھورٹی اور کے ڈی اے اور باقی جو دیگر ان تمام بیلڈنگوں کو ٹیک آور کر لیں بلکہ میں آپ کے تھروں آنریبل چیز جسٹس سب لوگ اس میں انوالڈ ہیں سارے دپارٹمنٹ جسٹس میں ملکے پاکستان کی توجہ ادھر مفضول کراؤں گا یہ ان لیگل والے تو بھگت رہے ہیں لیکن یہ والے جو لوگوں کے پیسے دبا کے بارہ بارہ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اور قبضے نہیں دے رہے ان کو فوری طور پر کانفیسکیٹ کرنے کا حکم دیں کہ یہ سٹیٹ کو کانفیسکیٹ ہو جائیں یہ پروجیکٹ خواجر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادھا کروں گی بشیر صاحب ایک بار پھر صاحب کا بہت شکریہ امید کرتے ہیں میں ناظرین کو یہ والا سیگمنٹ مارا اچھا لگا اور ناظرین چھوڑے سے وقت پھلیں گے وفق کے بعد اور مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیں ملک کا بڑا نام عمر شریف کومیڈی کا بھی تاج باشا عمر شریف اپنے مداہوں کے چہروں پہ ہمیشہ خوشیاں بکھیرتے میں نظر آتے تھے اور آج ہر آنکھ اکشبار ہے انہی کے جو ساتھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل شاہ صاحب میں آپ کو خوش آمدید کروں گی آپ مجھے پتہ ہیں کافی آپ لوگوں کی راست سے مصروفیں آتے ہیں ان کے گھر میں آنا جانا اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ سیکنڈ گیسٹ ہیں سید شہزاد رزا میں آپ کو بھی کوش آمدید کہوں گی جس طرح سے عمر شریف صاحب کی خدمات تھیں آپ لوگوں کے ایک عرصے سے ساتھ تھا تو آپ میں چاہتے ہیں مائناز جین کو ہاں آپ اپنا وہ جو ایک ساتھ تھا کس طرح سے آپ لوگ کام کرتے تھے کس طرح سے وہ شخص تھے مائناز جین کو بتائیں میں ایک شیڑ سے اس کا آغاز کروں گا اپنی باتوں کا عمر بننا کوئی آسان نہیں عمر بننا کوئی آسان نہیں عمر لگتی ہے عمر بننے میں صحیح بات عمر بھائی جو اللہ ان کو خیلی کے رحمت کر احمد تو یقین نہیں آرہا کہ ہمارے درمیان نہیں ہیں اور نہ آئے گا جس طرح سگندہ سرم کا نہیں آیا یا مہین بھائی کا نہیں آیا احمد تو ابھی بھی لگتا ہے وہ ہیں وہ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے ان کی یادیں ان کی باتیں ان کی ڈانٹ ان کا پیار ان کی مشورے ان کی مارنا فہ پیٹنا وہ جو ہوتا ہے اس ٹائل تھا ان کی پیار محبت لیکن وہ ایسے آدمی تھے کہ ان کی ڈانٹ عام آدمی کو ایکٹر بنا دیتی تھی کہ جب میں ان کے پاس گیا تھا آر سے 23-24 سال پہلے عیدی لوگا چھپر خواڑ کے ریلیز اس پر ڈرامی نہیں ہوتے تھے ہوتے تھے لیکن انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ رہو فالہ سے ملتی ہے انہوں نے کہا جی جی انہوں نے کہا اسے جگہ لینے کیلئے آیا تو لیکن 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 چلی تمہارا بدماج کو رویل آجاؤں ایسے انہوں نے کبھی اسکرپٹ نہیں کیا اگر آج تک اسکرپٹ نہیں ہوا اچھا انہوں نے اپنے 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 ذہن میں دراما بناتا تھا وہ آدھا گھنٹا سے وہ سوچ کرتا تھے چلو نظر و سیند صاحب لکو ہنٹس شکیل آیا روفلال آیا وہ نوکر ہے وہ باورچی ہے وہ سیٹھ ہے آجاؤ اب میں کہا مر بھائی مجھے کوئی سکرپٹ نہیں ہے آجاؤ اب اس سال لگا بھائی کچھ بتایا کر میں یہ نوکر ہے تو بدماج آجاؤ بس آجاؤ وہ آپ کا فرس ڈرامہ تھا؟ ان کے ساتھ ہے آجا، ان کو خوف، ان کا ڈر اتنا تھا وہ آمدے شروع ہو گئے کہ ہم وہ اپنے طرف سے بھول رہے ہیں راو فضالہ اپنے طرف سے بھول رہے ہیں ہم دونوں کے کمبنیشن ہاں ٹھیک کے بیری کو اٹھا ان میں یہ اٹھا دو آت ہے یہ رکھ لو اس کے بعد پھر ہم نے یہاں کام کیا تو کبھی اسکرپ تو پھر ہمیں پتہ لگیا تھا پھر ہم آئی کیو سب اٹھتے ہیں ان کا انہوں نے یہ بات کرو وہ بات کرو یہ بات کرو انیس اپریل کو جہاں کراچی کے لیاقتباد میں وہ پیدا ہوئے نائنٹین ففٹی فائف میں انیس سو پچپن میں عمر شریف صاحب جہاں لیاقتباد کے علاقے میں پیدا ہوئے وہاں کے لوگوں کی بھی کافی جہاں ان سے محبتیں تھیں جس طرح سے امجد سابری صاحب کافی بڑے بڑے نام جہاں لیاقتباد کے علاقے میں تھے اور کافی انہوں نے دنیا بھر میں اپنا نام بنایا لالو کھیت پوری دنیا میں روشناس کروایا لالو کھیت تھی ایسا علاقہ کراچی کا مطلب پروسی ممالک بھی جائے لالو کھیت کا تو نام بلکل جانتے ہیں اور کسی علاقے کا نام جانے نہ جانے لیں لالو کھیت تو ان کو پتے ہیں اپنے ڈراموں میں کروایا ہے لالو کھیت پتھراؤں جلاؤں بلکل صحیح بات ہے شہزاد صاحب آپ کیسے ان کے خدمات دیکھتے ہیں انہوں نے پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر پوری دنیا میں اپنا نام بنایا میں عمر بھائی کو جس نگاہ سے دیکھتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ عمر بھائی وہ آدمی تھے جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کو پیچھان دلوائی کہ یہ پاکستانی ہیں وہ آدمی تھے اور اور آپ نے دیگر کے علاقے سے میرا پورا بچپن سیریے میں بزرائے تو وہ جائے کرتے تھے ہر عبتے میں وہاں پر چکل لگایا کرتے تھے لوگوں سے اسی طریقے سے ملتے تھے اور جو ہے ان کے جو دوست یار تھے وہ سمجھتے ہی نہیں تھے آج بھی وہ بولتے ہیں کہ عمر شریف جو ہے لگتا ہی نہیں کہ یہ وہ عمر شریف ہے جو بچپن میں ہمارے ساتھ تھا آج بھی ویسے یہ بات کرنا اسٹائل یہ وہ اور ان کا ایک میں قادر خان کا رجونی لیور کا سننا تا لائف پروگرام میں تو انہوں نے بولا ہم تو چلو ان سے سیکھیں جب قادر بھائی مجھ سے بولتے تھے یہ کیا ہے یہ ہے کہ اتنا فاسٹ تو سلام اور ہم نے بچپن سے ان کو دیکھا سنا اور بڑے بڑے لیجن نے ان کے بارے میں کہا ہے تو ان کی اس خدمت کو سلام پیش کروں گا وہ خلا کبھی نہیں بھر سکتی جو عمر بھائی کی کمی آئی ہے کیونکہ وہ وہ شخص تھے جن کو دنیا پیشانتی تھی اور کونسی کنٹری کے ہیں تو وہاں سے بجلتا ہے پاکستان سے وہ شخص تھے نہیں عمر شریف جہاں پر کھڑتا تو تو ان کو بتا ہی چل جاتا ہے کونسی کنٹری کے بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی بیلکل انہوں نے اپنے کلچر پر اپنے اس پر بہت وہ کرا ورک کرا صحیح بات ہے بلکل شاکیل صاحب آپ کا اور مرہوم عمر شریف صاحب کا کتنے عرصے کا ساتھ تھا تئیس سے چوبیس سال تھا تئیس سے چوبیس سال تئیس سے چوبیس سال یہاں بڑا پھر باہر کنٹری میں میں اور زاکرمستان ہماری جوڑی ہے پاکستان سے باہر ہمارے ساتھ تھے بڑے یادیں بڑے واقعات بڑے قصے ایسے ایسی باتیں ان کی اب وہ نصیحتیں ہمیں لگتا نہیں تھا کہ کبھی انتقال ہو جائے ہوتا نہیں انسان کو پتلکتی ہے یہ صدا باہر ایسا کوئی ہونے دنیا میں جو چیز آئی ہے جاندار وہ فانی ہے جو جاندار ہے وہ فانی ہے اس کو جانا ہے ہمارے ذہنموں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا اور اس کی طریقے سے کل جب آپ کوئی خبر ملی تو آپ بلکل دوڑ ہائی بجے میں ٹیلیوزن دیکھ رہا تھا میں تو حران ہو گیا اس کے بعد میں فوراً ان کے بیٹے کو فون کیا جواد کو فون اٹینڈ نہیں ہوا تو آدھے گھنٹے بعد جواد نے فوڑا جے انکل بھن کا ہاں جے کنفرم انکل فوراں پھر میں چینلنز پہ دوسرا ایدہ وہ بیپر وغیرہ دیئے یہ دیئے وہ دیئے تصحیق یہ کل جو ایسا ہو رہا تھا کہ غلط بیان بھی چلے غلط خبریں بھی چل رہی تھی اس سے پہلے بھی سنکھے جو فیق نیوز شل رہی تھی تو اس پر یقین نہیں آ پا رہا تھے کہ واقعی یہ انتقال ہو گیا ہے اس وقت بیمار تھے تو اس وقت اچھا ایسی خبریں بتا نہیں ہیں سوشل میڈیا والے خاص طور پر سوشل میڈیا الیکٹونک میڈیا تو ظاہر آثنٹک بات کرنے گا لیکن سوشل میڈیا والے جو کرتے ہیں مطلب ہے آپ سے خبر لی ہم سے خبر لی ان کو کتنی تقلیف ہوگی چھے مرتبہ آتا اللہ عیسی خیلوی صاحب اتنے بڑے مرس نگ ہیں ان کی انتقالی خبریں فیکس آ چکی ہیں امر بھائی کی آئی گرفت ان کے انکل بہت آرام کر رہے ہیں پاپا اور امی پریشان ہے فون بے فون آنے دنیا بھر سے وہ کتنے پریشان ہوئے ہیں اس وقت صحیح بات ہے اور کل تو لیکن اب یہ دیکھیں عمر بھائی کا سفر آخرت ختم ہوا جا کے وہ شروع میں بھی پیدا انٹرنیشنل ہوئے تھے بلکہ انٹرنیشنل پرفارمس کی انہوں نے انٹرنیشنل نام بنایا اور انتقالی جرمانی میں ان کا جرمانی میں ہوا اور جگہ اینڈ ان کے خواہش کے مطابق عبداللہ شاہ غازی بابا سرکار کے آہاتے کے اندر خوشنصیبی کی بات ہے صحیح بات ہے میرے تو اپنے روم ٹھے کھڑے ہو رہے ہیں یہ بہت اعزاد بائی جو وہاں پہ دعا پڑھنے جائے گا سرکار کے پاس وہ لازمی لازمی وہاں پہ عمر بھے کے پاس ضرور جائے گا ایسا ہوتا ہے ہم جب جاتے ہیں اوپر عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بابا کے اس کو نیچے جو مرومین ہے وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں ان کے لئے اوہ ایک بڑی عزاز کی بات ہے بھائی بڑے لوگوں کو بڑی بات اس کے لئے انسان وہ کیسے تھے وہ شخص کے سیرے بہائینڈ کیا وہ سیرے تھے لیکن اس سے بڑے legend وہ گھر سے بہار نہیں بنی کلتے تھے وہ کہاں نکل سکتے ہیں وہ وہ بہت کھن سکتے ہیں وہ رات وہ نکلتے تھے پر ہی بڑے پریشانی ہی آتے تھے وہ رشت کا پان پالا ہی گھر میں آپ بھی آجاو کڑائیاں بنوالی تکے بنوالی بار بھی کیوں چاہتے ہیں اب وہ یہ گیتھرنگ ڈیلی ہوتی تھی ہر دوتر دن وہ اس کے بڑا شکرین تھے کہ لوگ آئے بیٹھے مرے گھر پر بیٹھے وہ خود نہیں جا سکتے تھے تو وہاں پہی محفلے جمع کرتی تھے گانے بجانے گانے کا بہت شوق تھا گانے خود بھی گاتے تھے اور جاہرے مسئلکار بھی رہ چکے وہ رائٹر بھی ہیں وہ ڈیریکٹر بھی ہیں بہت ساری خوبیان تھی ان میں بلکل مطلب ایک طرح سے کلاکار ہر طرح کی ان میں خوبی پائی جاتی تھی اور جہاں بھی بھائی نے کہا نا شہاد بھائی نے کہا کہ انڈیا کی فرقات جوانی لیور اکشے کمار گوویندہ راجو شنباز کپل شرما انہوں نے بقائدہ گندے بنوائے ہیں جو ہوتا ہے شاگردی ہوتا ہے اور مجھے یاد ہے کہ انٹرویو میں جو ہے وہ ایک جگہ پر پرفارم کرنے کے لیے میرے خواہد سے وہ گئے تھے تو کپل شرما نے ان کے پیاروں کو بھی ہاتھا گئے تھے آپ میرے استاد ہیں کپل شرما تو بہت بچے ہیں باعت بات کی بات ہے میں تو باعت ہاں میں تو اکشے کمار گوویندہ انٹ کی بات ہے کپل شرما تو ابھی آیا ہے وہ تو ہمارے ساتھ جب انڈیا ہم گئے تھے جبی تو کومیڈی کا بیت آج بادشاہ کہا جاتا ہے لیکن وہ ظاہرہ وہ صاحب کیا کہ وہ سعادت من لوگ ہیں وہ اللہ نے حضرت بخشی اور کو بیشاہ کیا تھا اچھا جب آپ انڈیا گئے تھے پرفارم کرنے کے لیے اور عمر شریف صاحب جو ہے آپ کے جشت تھے تو آپ کو کہہ کس طرح سے ان کے بیمارش تیار باقی کیونکہ اپنے استاد کے سامنے جو ہے غیر بیٹھا ہو تو اب تو سمجھ میں آتا ہے اب جن کے خود ہاتھ کے لگایا ہے وہ پودے ہوں تو ان کے سامنے پرفارم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ سامنے عمر شریف بھائی بیٹھے ہو لیکن بھارو انہوں نے وہ اپنی وطن سے بڑا پیار کرتے تھے لیکن بات سچی کرتے تھے ایکٹنگ کے مقابلے میں کام کے مقابلے میں بہت سکتے تھے وہ جہاں کام میں ہمیں خرابی ہوتی ہے لافٹر یا ہماری پچھ سلو ہوتی تھی یا ٹائمنگ صحیح نہیں ہوتی تھی وہ پھر عمر شریف بن جاتے تھے بلکہ ٹھیک کہنا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جتنی بھی اسٹیجے پرفارم کرنے والے بڑے بڑے لیجنڈز ہیں ہمارے ان کو صحیح ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا بڑا زیاد ملک کے جو ہماری سرمایا ہے وہ اس طرح سے چلے جاتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اسٹیج انڈرسٹری ہے ان کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہماری گورنمنٹ اس بات میں شہداد بھائی سے بھی کہوں گا یہ کوئی عرض کریں پہلے میں بتا ہوں کہ پاکستان کا تھیٹر اس وقت لاہور کا تھیٹر ہمارا وہ ہمارا بھی شہر ہے پورا پاکستان ہمارا ہے وہاں کے آٹس خوشحال ہیں لاہور کے سندھ گورنمنٹ کے اندر یعنی سندھ کے ہیدر آباد ہیدر آباد ہے ہمارا جو کراچی ہے یہاں کے تھیٹر کے فنکار اتنے اس وقت پریشانی کا شکار ہے شہداد بھائی جنگ کی گھروں میں کھانے لائے پڑے ہیں دیٹر کی بات کرو ہوں ہمارے دو سالیں دراما کیے ہیں ہم بھول گئے کہ ہم دراما کیا جو دراما کیا پڑے ہیں اور ہم دراما کیا پڑے ہیں ایسی ڈراما کیا دراما doinو امریکielen اپنے زندگی آپ نے اس کے لئے دراما حوام کیا آپ کی طرح سے تر ہیو ترغیر کروی چھا ہمارے ہمارے کام ٹیلیوزین اس کے اوپر بھی تو فوکس کرنا ضروری ہے گورنمنٹ کا ضروری ہے یہی تو میرا بھی ہے کہ اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ نے بفاق سے آپ اپیل کی تھی کیونکہ چیریٹی میں وہ ہمیشہ ساگے رہے ہیں بڑے انہوں نے پرگرام کرے ہیں بہت پرگرام کرے ہیں میں ایزا میں خود شوشل ورکر ہوں تو میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کون کس لیتا ہے کیونکہ مجھے سیکھنا ہے اور یہ لیجن ہے تو انہوں نے بڑا کام کیا انہوں نے جو اپیل تھی وہ وزیراعظم پاکستان سے تھی کہ میں ہر وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا لیکن پھر بھی میں سن گورنمنٹ کو سلام کروں گا کہ ان کے نئے جو ہے انہوں نے جو انانس کیا ہے پانچ کروڑ کا چار کروڑ کا یہ سٹارٹ لیا یہ رکے نہیں آگے فنکار ہو گئے نہیں کیونکہ میدی ایسنس آپ آپ کے سامنے چلے گا اپیل کرتے کرتے ہیں یہ پہلا قدم اٹھا ہے لیکن ہمیں وفاق کو بھی سوچنے چاہیے سکندر سنم جائے وہ بکلے ٹائم سے بیماری مبتلات ہیں ان کو بھی صحیح treatment میں آج دور کر دوں میڈیا گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں سکندر بھائی ان کے مالی ہاتھ سب سٹرونگ تھے لیکن حکومت کی سرپرستی ہو جائے تو فنکار عزت سے survive کر لیتا ہے عزت سے مر جاتا ہے صحیح بات ہے تھوڑا اچھا پروٹوکول عمر شریف بھائی ایسے ایک انسان میں سمجھتا ہوں اس وقت تک پاکستان کے اندر اتنی فیسلیٹی آج تک کسی ایکٹر کو نہیں دی نہیں دی سرکاری طور پہ اس نے میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے اس نے ہماری گورمنٹ کا بھی بہت کردار رہا ہے سب نے اپنے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ان کو کسی طریقے سے صحیح treatment اور ان کو جسا سے بھیجا گیا ایئر موبائل ایمبلنس بلکل کیسی کی لئے نہیں آپ ہاں ان کے پیش کی ہے بلکل وہ محبت نہیں تھی جو محبت ان کو باہر جائے گا ملتی ہے محبت تو ہماری تھی یہ بات ہے محبت تو بہت تھی یہ کہ محبت کذر بہت زیادہ ہوتا ہے اپنے وہاں کی لوگوں کو پرکھنا جانتے ہیں پرکھے جوئے انہوں نے اپنے بقاعدہ میں سروں پر بٹھانے والا ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں بھی اس طرح سے ہمارے عادتار ماشاءاللہ شاکیل شاہ صاحب ہیں باقی اور بھی ہیں دیگر جو ہمارے سٹیج پر یا باقی جو پر فارم کرتے ہیں تو ہم تو خیر ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں یہ تو ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک پہچان دل آئی ہے ہماری انڈسٹری کو تو اچھا ہماری ڈانسرین کو امار شریف صاحب کی بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے کس طرح سے انہوں نے سٹرگل کی آنے میں کیا آپ کا انہیں کافی ساتھ تھا کیا کہ رکاوٹیں پیش آئیں رکاوٹ میں امار شریف نام اس ریگل کا ہے میں نے اب ایک شیر شروع میں پڑھا امار بننا کوئی آسان نہیں امار بننے کے لیے وہ شخص کبھی بیٹھے نہیں انہوں نے آرام ہی نہیں اب آکے شاید اس کنڈیشن میں آگا تھے انہوں نے بیمار تھے شروع پیشنٹ تھے اس طور پر تیس پیاتیس سال جب پہلے انہوں نے اس کے باوجود اور تیز کام شروع کر دیا اور انہوں نے اتنا کام کیا ان کو سکون نہیں آتا جب تک کام نہ ہو ان کو چین سے نہیں بیٹھتے تھے بچین رو کا نام تھا امار شریف وہ تھی جس کو سکون ملیا اچھا پہ کتنا عشتہ پہلے ان کا کانٹیک ہوا تھا ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ پہلے یا ایک مہینہ سے بھی کام جانے سے دو چار دن پہلے یہ ان کے بیٹے ہیں جواد امار یہ آرٹس کانسل آئیتا ہے میں آرڈی اوپر احمد شاہ صدر آرڈی اوپر احمد شاہ صدر ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا مجھے امیلی اوپر بھائی آئے میں میں کافی مہینہ سے ملا لی تھا ناساس طریق کا علم تھا مجھے کار ہی کندر میری گاڑی گاڑی میں ملاقات ہوئی بڑا پیار کے سر پیاد پھیرا تو مجھے اپتہ تک ایسا روڑی بھی لگیا وہاں پہ تو میں ایسے گھٹنے دبائے میں نے کہا کیا ہوگیا استاد سیٹ ہوئیں گے اس کیا ہوگا جائے میں داندھا روڑی بیٹھے آئے فرزا بات نے کہا مجھے ملچائر کو ویسی ویسی لگوانے بھی لگاڑی ملچائر ملچائر اس کے بعد اللہ نے شاہد ملوانا تھا صحیح بات ہے وہ کوئی ادھاکار ملاننی ان سے آ نسی آنے شاہد فرزا سا استاد ملا تھا اس کے بعد جو کوئی اجازت نہیں ملی صویح کش لوگوں کو اسی فرنکار کی آپ تصویر نہیں دیکھیں کہ سب آئے گئے ہیں سب ہیں لیکن سب کو باہر کھڑا کر دیا کہ اندر علاؤ نہیں ہے مل نہیں سکتے آپ پاس باہر ان کے بیٹے سے مل لیں گھر والوں سے مل لیں آپ یہ ہو سکتا تھا صحیح بات ہے اب شکیل شوہ صاحب جس طرح سے باقی اور ہمارے جو دیگر ادھاکار ہیں جو اسٹیج پر فارم کرتے ہیں تو ان کے لئے کیا آپ ہمارے پروگرام کے توسع سے کہنا چاہتے ہیں میں کے ٹوینٹی ون کے توسع سے کہنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر ہمارے سن گورنمنٹ ہے جو اب بڑا بڑے اچھے سے بال بتائیں انہوں نے وہ انوالو ہو یہ تھیاٹر میں خدا کیلئے اس کراچی اور ہیدرباد کے تھیاٹر کا خیال رکھے اور جس طرح سے پنجاب کے فنگار خوشحال ہیں تھیاٹر کے کراچی کے فنگاروں کو کچھ سوچیں دو سال ہو گئے آپ کوئی توجہ نہیں دے رہے یہاں پر یہ ضرور نہیں کہ ہم لوگ پروٹیسٹ کرنے جا کے پریس کلب کے اندر جا کے پروٹیسٹ آرٹیسٹ جو ہوتا ہے تھوڑا وہ حساس ہوتا ہے وہ بہت مشکل سے سفید پوشی کو لے چل رہا ہوتا ہے وہ عزت نفس بھی ہوتی ہے کہ سکتا ہم نے ہاتھ پھلے گا اس لیے وہ بچارہ مجبور ہوتا ہے تو گورمنٹ سے چاہیے ان کو کے فنگاروں کی کفالت کریں اور کم اس کے ان کے پرسانے حال پوچھیں آکے کوئی کیا پرابلم ہے اس تھیاٹر کی فنگار کس محلات سے سربائیف کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور باقی جو آپ کے ساتھی جو سات کام کرتے تھے ان کے کولیگ سے ان کی کیا تاثرات ہیں سب سب اس میں اداع سے ظاہر ہے وہ ایک غم کا علم ہے ہمارے لئے تو کہ بتا رہیں کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہمیں بچوں کی طرح ہمیں لے کے چھرے انہوں نے سکھایا بھی ڈانٹ کے بھی ڈانٹ کے بھی ڈانٹ کے بھی سب چھیزیں لوگ کہتے تھے کہ عمر بھائی چانس دیں دیتے ہیں عمر بھائی صرف ٹیلنٹ کو ٹیلنٹ کو ٹیلنٹ دیتے تھے وہ جو ایسے بندہ آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ کیوں آپ اپنی لائف برباد کر رہے ہو آپ میں ٹیلنٹ ہے ہی نہیں اچھا وہ تو بچھا جاتے ہیں باتوں تو پتہ لگ جاتا تھا بیٹا تو ٹھیک آتا رہے تو لیکن جو ٹیلنٹ کو نظر آتا تھا اس میں ہے کچھ اس کو پولیش کرتے تھے ان کے سامنے کھڑے ہوگے پرفارم کرنا وہ آسان بات ہوڑی ہے صحیح بات ہے ہم ان کے ٹائمنگ کے سافت سے ان کی جو اسپیرٹ ہے ان کی اسپیرٹ کے اندر وہ بیٹے چلتے تھے درامی میں ہمیں جملے بتاتے تھے اچھا کسی کو پتہ نہیں پتہ بلکو صحیح بات ہے نیاش وہ تو نہیں رہ لیکن ان کے الفاظ ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہمیں ہمیشہ رہیں گے یہ نا ستم ہونے والی ایک ان کی فلم تھی اس میں گانا تھا ان کے تحسین جاوید بھائی کو گانا تھا وہ برا یاد ہے شاید اسی وقت کے لئے بنا تھا کہ میں تو خادیم ہوں آپ کا پرانا کام میرا سب کو ہسانا ہسا ہسا کے مر جاؤں گا بھول نہیں پائے گا مجھ کو یہ زمانہ میں تو خادیم ہوں آپ کا پرانا بلکل شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے عمر شریف صاحب کی جو ہے کمی تو ہم لوگ پوری نہیں کر سکتے باقی آرٹس وغیرہ عمر بھائی کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ سارے زندگی وہ دنیا کو ہساتے ہساتے آج رولاتے ہوئے چلے گئے اور ان کے جو میں ایڈیا میں جو میں نے شو دیکھے ہیں اور جو پرگرام انہوں نے کیا ہیں امیتہ بچان اور پلانا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ سامنے تو بھر بکڑیاں بیٹھی ہوئے ہیں عمر شریف بھائی جو ہے انہوں نے اور دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے اور ہمارے اور آرٹس جاتے ہیں شاگل شاہ صاحب اور جو اتنی بھی آرٹس انڈیا میں جو پرپارمز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اتنا جو ہے سر جو ہے فقر سے بلند ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاکستانی بھائیں ہیں دیکھو یار یہ یہاں فلا ہوتل پہ بیٹھے ہیں فلا جگہ بیٹھے ہیں میڈنگیں کر رہے ہیں راتوں کو اور وہاں دیکھو ان لوگوں کو کس طریقے سے پکارا جا رہا ہے بلایا جا رہا ہے تو یہ ہی کہوں گا کہ آگے بھی ہماری گورنمنٹ کو خیال رکھیں ہمارے یہ سرمایہ ضائع نہیں ہوں کیونکہ ہر کوئی عمر شریف نہیں بن سکتا ہر کوئی عمر شریف نہیں ہے پولیش کرنے کے ضرورت ہے آپ لوگوں کو عمر بھائی جاتے جاتے بھی دنیا کو رولا گئے ہساتے ہساتے دنیا کو رولا گئے اور کسی کو نہیں پتا تھا ہمیں تو یہ پتا تھا جو خبریں چلنی تھی کہ فلاں تھوڑی دیر کے بعد امریکہ روانہ ہو رہے ہیں ایک دم ہی نیوز آئی اس نے بلکل شوق کر دیا سب کو اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ جو پانچ چھ دن پہلے جو لوگوں نے اپائیں اُڑائیں ایک ہفتہ دس دن سے تو یہ ہی سب سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی اپائیں شاہد دیسہ ہو یہ بھی امریکہ جا رہے ہیں لیکن جب فیملی کی طرف سے آگیا اور پھر الیٹرونک میڈیا پہ آگیا تو پھر سب کو یقین ہو گیا امر بھائی ہم میں نہیں رہے لیکن وہ جب تک کائنات ہے وہ زندہ رہیں گے آمین شاہیل شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے بس یہ جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے چینل اور جب تک یہ آواز چلتی رہے گیا مر یاد رہی یہ پرام یوٹیوب پہ بھی جائے گا اگر سندگی میں امر بھائی نے کبھی آپ کی ہونٹا پہ مسکرات بکھیری ہو تو ان کی مغفرت کے لئے دعا کرتے ہیں وہ اور تمام محرومین کے لئے تمام ہمارے جو محرومین آرٹسٹ ہے عام امام بھی ہے جب سب کے ان کے لئے اللہ ان کے درجات بلند کریں اس وقت ان کو دعاوں کی ضرورت ہے بلکل کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے تتفین سے پہلے کا تو وہ اس میں جتنی دعائیں کی جائے اور انہوں نے ہمیشہ ہی سب کے چار روپے خوشیاں بکھیری ہیں اور سب بھی کوئی ہسایا ہے کوئی دکھی ہو اس کا ان کا کوئی ڈراما لگا دیں کوئی تو وہ فورا ہسنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ہی بات ہے کہ انہوں نے سب کو ہسایا ہے تو آج ان کو آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ لوگ ان کے لئے کس رس سے جو ہے کل پڑھیں ان کو جو ہے ان کو کل پڑھ کے ان کے لئے فاتح و خانی کریں ان کو پڑھ کے بکشیں شاکر شاہدہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گے آپ نے اس مشکل وقت میں بھی آگے جو ہے ہمیں وقت دیا میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گے آپ نے بھی اپنا وقت دیا میں امید کرتے ہیں انہوں نے کہا ہمارا پروگرام اچھا لگا میں یہاں پہ جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گی سنگ گورنمنٹ اور وفاق حکومت سے آپ لوگ پلیز ہمارے جو ستارے ہیں جو ہمارے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کی قدر کریں ان کو پڑھ کے اور ان کو اس طرح سے فیسلیٹیٹ کریں جو وہ چاہتے ہیں اور بس یہی بیریہ جو ابھی کا پیغامیں جاتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں سوشل دسٹنسی کا خیال رکھیں ماس پیئر کریں ہینڈ سینٹائز کریں اسی کے ساتھ اپنی میز بان ادا صرف کو دے جا ساتھ مجھے میرے آنے والے مہمانوں کو خصوصاً اپنے دوام میں یاد رکھیں بعد ساتھ رکھیں